آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کیسے اپنے جو نوہ کا ہی سٹیٹرن ہے جو خراب ہو جائے تو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے تو اسے اوپن کرنا ہوتا ہے اوپن کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر ایک سکریو ملے گا اسے کھولنا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے بعد یہ الگ ہو جاتا ہے الگ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر دو سکریو ملیں گے اسے کھولنا ہوتا ہے اسے کھولنے کے بعد آپ کو یہ جو ہوتی ہے یہ والی ڈککن ہے اس کا اسے کھولنا ہوتا ہے اسے کھولنے کے لئے یہاں پر تو سکریو ہوتا ہے انہیں نکالنا پڑتا ہے نکالنے کے بعد آپ اس کے اندر سے یہ پی سی بھی نکلے گی اور یہ پلیٹ نکلے گی اب یہ جو فولٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پر تھا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ہے نا یہ یہ جو پیسی بھی ہے یہاں پر یہ نیچے جو ہے یہ والی سائیڈ یہاں پر ایک نا راستہ تھا جہاں سے کرنٹ آگے جاتا تھا یہاں پر وہ گولڈ پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ جالب گی ہے جس کے اقارے یہ جو کرنٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں جا رہا تھا اس لیے ہم نے یہاں پر پتا ہے کیا کیا دوسرے سائیڈ میں ایک جمپر وائر لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سائیڈ پر لگایا یہ جمپر وائر یہاں پر سولڈر کی ہے اور دوسری وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سائیڈ پر اب یہ جو کرنٹ ہے یہاں سے یہاں تک آسانی سے چلے جائے گا اس ٹیٹر میں یہی پروڑم تھی کی یہاں پر یہ سرکیٹ تھا جلا ہوا تھا اور میں نے جمپر وائر لگا دی جس سے یہ سرکیٹ پورا ہو گیا ہے اور یہ جو کرنٹ ہے یہ آگے چلا جائے گا اب ہم اس سٹیٹر کو مین اون میں لگا کر دیکھتے ہیں اور یہ گرم ہوتا ہے یا نہیں میں نے اسے مین اون میں لگا دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس پلیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ گرم ہے یا نہیں اب ہم پان سیکنڈ دیکھتے ہیں ہاں دوستو یہ جو پلیٹ تھی یہ تھوڑی گرم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ہمارا یہ سٹیٹر ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ کے سٹیٹر میں بھی ایسی ہی کوئی پروبلم ہے کہ اس کی جو وائر سڑ گئی ہے بیچ والی تو آپ اسے ہی سے سولڈر کر کر ٹھیک کر سکتے ہیں اگر کوئی اور پروبلم ہے تو آپ مجھے بتائیے گا میں اسے بھی سولڈ کر دوں گا پر کسٹیٹر میں یہاں پر سے بھی کنیکشن خراب ہو جاتے ہیں تو آپ وہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ یہاں پر تو ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں پر اس میں تو یہی سمسیاں تھی وہ میں نے ٹھیک کر دی ہے اگر آپ کے سٹیٹر میں بھی ایسی سمسیاں ہوگی تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی لابدائک ہوگا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کے لیے لابدائک رہا اور اگر من میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو تو سبسکرائب جرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اور چینل کو دیکھنے کے لیے شکریہ